کہتا ہوں کہ اللہ کے طیور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اور برکتے نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ہم دو صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا اس بات پر پختہ ایمان و یقین رکھنا صحیح عقیدہ کے مسلمات میں سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے اے مومن بھائی یہیں سے آپ کاہنوں نجومیوں اور ہتھیلیاں ستارے برج اور پیالے وغیرہ جیسی اشیاء کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے واضح جھوٹ اور دجل و فریب کو جان سکتے ہیں جو جھوٹ اور دجل و فریب کا سہارا لے کر مستقبل کی خبریں بتلانے یا انسانوں سے مخفی امور کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ میڈیا میں اس طرح کی چیزیں نشر ہوتی رہتی ہیں جنہیں علم ابراج علم نجوم وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے ان سب کی بنیاد مختلف قسم کے جھوٹ اور قسمہ قسم کے خرافات پر قائم ہے اور ان سب کا شمار علم کہانت اور علم نجوم میں ہوتا ہے جس کی نہ تو کوئی زمینی حقیقت ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے علماء شریعت کا اس بات پر اجمع ہے کہ اس طرح کی چیزیں حرام ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور انہیں سننا بھی حرام ہے چے جائے کہ ان کی تصدیق کی جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھے گا اسے ابو دعود اور ابن ماجہ نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے یہ کہا ہم پر فلان فلان ستارے کے غروب و تلو ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کر کے ستارے پر ایمان رکھنے والا ہوئے جب امیر المؤمنین خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج سے جہاد کرنے کی غرض سے روانگی کا ارادہ کیا تو تمام نجومیوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ علی اور ان کے لشکر کو شکست دوچار ہونا پڑے گا کیونکہ وہ ایسے وقت میں نکر رہے ہیں جبکہ چاند بر کے برج عقرب کے داخل ہو چکا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ ہم اللہ پر توقل اور بھروسہ کرتے ہوئے اور نجومیوں کی بات کو جھٹلاتے ہوئے سفر کریں گے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر نکل گئے اللہ تعالی نے آپ کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا اور ہم کنار کیا جنگ عموریہ میں تمام نجومیوں نے بالاتفاق کہا کہ خلیفہ موت اسیم ہرگز فتح یاب نہیں ہو پائے گا خلیفہ نے ان سب کی مخالفت کی انہیں جھٹلایا اور اللہ رب العصد پر بروسہ کیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی اسی موقع پر ابو تمام نے کہا تھا دلوار کاہنوں کی پیشین گوئیوں سے زیادہ سچی ہے اس کی دھاری اس کی دھار ہی حق و باطل کی دمیان فیصلہ کرتی ہے پھر انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں کے جھوٹ اور دجر و فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے یوں فرمایا کہاں گئی وہ داستان کہاں گئے وہ ستارے وہ جھوٹ اور ملمہ کاریاں قیاس آرائیاں اور منگھرت کہانیاں نجومیوں کی یہ باتیں پہاڑوں کے مضبوط درخت کی مانین تو کیا ہوں گی یہ تو ندی کے کنارے اگنے والے پودے سے بھی کمزور ہیں اگر ان ستاروں کے پاس کسی حادثے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی کچھ کرنے کا اختیار ہوتا تو بد پرستوں اور صلیبیوں پر جو مسیبت ٹوٹی ہے وہ ان پر مخفی نہ ہوتے اہل علم فرماتے ہیں اگر نجومیوں کے جھوٹے داموں اور واقعات پر غور کرنے لگیں تو ان سے کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں اور جو بھی ان خرافات اور بے تکی باتوں پر اعتماد کرتا ہے تو اس پر اس کی پداش میں اس کے قصد و ارادے کے برخلاف سخص اور ہلاکت خیز مسیبت نازل ہوتی ہے چنانچہ جو شخص بھی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس پر اعتماد کرتا ہے یا مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کے لئے تدبیریں کرے تو اللہ حضو جل اسی کے ذریعے یا اسی کے سبب معاملات کو اس کی امیدوں کے برخلاف کر دیتا ہے تو حدیث باق میں آتا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے امید لگائی وہ اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور حسن سنت کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اسلام نے ستاروں سے متعلق حقیقی علم کو بیان کیا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت اور علامتیں ہیں جن کے ذریعے سمتوں جہتوں حصلوں کے سیزن اور سال کے موسم وغیرہ کا پتہ لگایا جاتا ہے ان کے علاوہ جو بھی ستاروں سے متعلقہ غلط اور باطل خیالات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اپنے خالق و مالک مدبر اور قائنات کو چلانے والی ذات کے علاوہ دوسروں سے جوڑنے کی کوشش ہو تو یہ دراصل صحیح دین اور درست عقیدے سے انحراف ہے اور یہ لوگوں کو ایسے اوہام و خرافات اور جاہلانہ اعتقادات کی کھائی میں دھکیلتے ہیں جن کی بنیاد کسی علمی اساس یا شریع دلیل پر نہیں ہے اسی لیے اللہ کے بندوں ستاروں سے متعلق کی عقیدہ رکھنا کہ یہ بزات خود مؤثر ہیں اور جنگ و ختال اور شروف فتن جیسے حوادث کو پیدا کرتے ہیں صحیح دلیل کی مخالفت کفر سریع اور شرک اکبر ہے جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی طرح جو ان ستاروں کو سبب مانتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات اور تغیرات سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور ستاروں کے تلو ہونے سے غیب کی خبروں اور مستقبل کے واقعات کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ابھی واقعی نہیں ہوئے جس کو فل کی حالات کے ذریعے زمین کے حوادث پر استدلال کرنا کہا جاتا ہے تو علماء کی تحقیق کے مطابق یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا ہے کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا چنانچہ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کرتا ہے مسلمانوں نجومیوں قیافہ شناسوں اور کاہنوں کے پاس آنا یا ان سے سوال کرنا یا ان کی تصدیق کرنا جو جھوٹ اور بہتان کا سہارہ لے کر مستقبل کی خبروں کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سادہ لوح بھولے بھالے لوگوں کی عقلوں سے کھلوار کرتے ہیں تاکہ ان کے مالوں پر ڈاکہ ڈال سکیں اور ان کے عقائد کو بگاڑ سکیں یہ سارے امور شریع نصوص اور قطی دلائل کی روشنی میں حرام ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قیافہ شناس کے پاس آ کر کسی چیز کے بارے سوال کرتا ہے تو اس کی چالیس دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی لہذا اے مسلمانوں ان کے پاس جانے ان سے سوال کرنے سے بچو کیونکہ یہ سخت محرمات حرام شدہ اور قبیرہ اور قبیہ گناہوں میں سے ہیں اور ہر وہ شخص جو غیب کی چیزوں میں سے کسی چیز کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس پر کاہن اور عراف کے نام کا انتباق ہوتا ہے یا اس کے معنی میں وہ شریک ہو جاتا ہے لہذا اس کو انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے لہذا اس کو انہی میں سے شمار کیا جائے گا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ ایسے کام ہیں جو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس مت جایا کرو اور صحیحین میں ہے بخاری و مسلم میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشگوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ اکنام نے عرض کیا اللہ کے رسول بساوقات وہ ایسی بات بھی کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات تو سچی ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک کر لے کر آتا ہے اور پھر اسے اپنے کاہن دوست کے کان میں مرغ کے آواز کر کر کی طرح ڈال دیتا ہے پھر وہ کاہن اس ایک سچی بات میں سو جھوٹ ملا دیتے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں اور عنان سے مراد بادل ہیں یہاں فرشتے ان کاموں کا تبادلہ ایک کلام کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہی سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں پھر کاہنوں کو ان کی خبر کر دیتے ہیں اور یہ کاہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر انہیں بیان کرتے ہیں مسلمانوں اور جو کسی کاہن وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے اس کا یہ تصدیق کرنا اسے اس کے عمل میں شریک اور اس کے قول کی صحت کا اعتقاد رکھنے والا بنا دیتا ہے جبکہ ہر ایسے شخص کے دعوے کے جھوٹے ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے جو مستقبل کی معرفت کا دعویٰ کرے کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے جو کہ اکیل اللہ رب العزت کے ساتھ مختص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو شخص کسی قیافہ شناس یا جادوگر یا کسی کاہن کے پاس آئے اور وہ اس سے سوال کر کے اس کی تصدیق کرے اسے سچا جانے تو اس نے اس وحی کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اسے احمد ابو داود ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور ابو یالہ نے جیس سنت کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی موقوف روایت نقل کی ہے لوگو اللہ تعالی سے ڈرو اور اپنے دین کی حفاظت کرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات، نصوص، حکموں کا احترام کرو، احتمام کرو میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں ہمیں ہمارے عقیدہ کی حفاظت فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے اور تم بھی اسی سے استغفار کرو بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے تمام طریفیں بردبار اللہ کے لیے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہی آسمان و زمین کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں ہر چیز تقدیرِ الٰہی کے مطابق ہوا کرتی ہے تمام امور کی باغ دور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے تمام امور کی باغ دور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ہر چیز اس کے فیصلے سے ہی صادر ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے ہی جانتا ہے ہر چیز اس کے اندازے کے مطابق ہی وقوع پذیر ہوتی ہے کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی کوئی بھی خیر یا شر اس کی مشیعت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا ایک مومن اللہ کے اس وسیع علم پر یقین رکھتا ہے جو ہر چیز کو محیط ہے اور ہر چیز سے پہلے ہے اور یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پیدا ہونے والی چیز کو لوہ محفوظ میں لکھوا رکھا ہے ایک مومن اللہ کی نافذ ہونے والی مشیعت اور اس کی وسیع قدرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور ایک مومن اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ ان معانی پر ہم مکمل کا مکمل ایمان اور یقین رکھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ رب العصد کے سپرد کر دیں ان تمام معاملات میں جو اللہ رب العصد ہی جن کی تدبیر کرتا ہے اللہ رب العصد پر ہی توقل اور بھروسہ کریں اس لئے اپنے پالنہار پر توقل کرو اپنے سارے امور روسی کے سپرد کرو اور اللہ رب العصد جو بھی مقدر کرتا ہے اور جس چیز کی تدبیر کرتا ہے اس میں اس کے حسن اختیار پر بھروسہ رکھو ہر طرح کے مسالے منافع کو حاصل کرنے اور ہر طرح کے مسائب و مشکلات کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنے خالق پر شد کے دل سے توقل کرو اللہ رب العصد کا فرمان ہے جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس سے کافی ہو جائے گا اللہ رب العصد اسے کافی ہو جائے گا جو اپنے رب پر یقین رکھے گا اسے قلبی راحت اور اتمنان نفس حاصل ہوگا اور دنیا و آخرت میں سعادت سے سرفراز ہوگا زبان اور دل سے اپنے رب کا یہ فرمان پڑو اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سوائے اس کے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے شریع اسباب اختیار کرو اس اللہ پر توکتل کرو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی سے تعلق بناو اور اسی سے چھبٹ جاؤ ہر طرح کی خیر و بھلائی اور کامیابی سے سرفراز ہو جاؤ گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور رہ راز تک پہن جائے گا مسلمانوں اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہتر نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا افضل ترین آمال میں سے ہے اے اللہ تو ان پر ہمیش و ہمیش رحمت و سلامتی نازل فرما اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور خلفاء راشدین پر اور ہدایتی آفتہ آئیمہ پر اور قیامت تک آنے والے احسان کے ساتھ ان کی پیری بھی کرنے والوں پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اتا فرما اور مسلمان مردوں عورتوں کو معاف فرما اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیہ دور فرما اے اللہ تمام مردہ و زندہ مومن بردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ مسلمانوں کے غموں اور مصیبتوں کو دور کر ان کی ضروریات کو پورا کر دے انہیں تمام وباؤں شرور فتنوں اور نقصانات سے محفوظ رکھ فرما اے اللہ ان کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا ان کی زندگیوں کو اپنی شریعت اور سنت رسول کے نور سے منور کر دینا اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا انہیں توفیق عطا فرما انہیں صحیح سمت پر لگا دے انہیں صحت و عافیت اور توفیق و نصرت عطا فرما اے اللہ اس ملک کے دشمنوں اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام بنا دے اے طاقت و جبروت والے اے اللہ تمام حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مدد فرما ہمارے لئے بارش برسا ہماری آخری پکاریہ ہے کہ تمام طریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اے اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے ہم تیری پناہ پگڑتے ہیں تیری پناہ چاہتے ہیں اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور اچانک مصیبتوں فتنوں سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں سراب کر دے اے اللہ بارش کے ذریعے ہمیں سرابی عطا فرما اے اللہ ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرما اے اللہ ہمارے علاقوں اور تمام مسلمانوں کے علاقوں ملکوں کو اللہ باران رحمت سے سراب کر دے اے اللہ تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں امید لگاتے ہیں اے اللہ اس زمین کو آباد کر دے اے اللہ نفع مند بارش کے ذریعے اس زمین کو آباد کر دے اور تمام مسلمانوں کے علاقوں زمینوں کو اللہ نفع مند بارش سے آباد کر دے اے اے یا حیو یا قیوم اے زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے اور ہماری آخری پکار یہ ہے کہ تمام طریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں موسیقی